حفظ بن عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا اور اللہ جللہ ذکرہو کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1101 خطان نے بیان کیا ان سے عیسیٰ بن حفظ بن عاصم نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1102 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مراہ نے ان سے ابن ابی لیلہ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہاں ام حانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعتیں پڑھی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکسو تین لیس بن سعاد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ادھر ہی صحیح صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چار شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیچ پر خواہ اس کا مو کسی طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پانچ صفیان بن آینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر میں جلد چلنا منظور ہوتا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ساتھ اور ابن تہمان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے ان سے یہیہ بن ابی کسیر نے ان سے حفظ بن عبیداللہ بن انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے اس روایت کی مطابعت علی بن مبارک اور حرب نے یہیہ سے کی ہے یہیہ حفظ سے اور حفظ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو آٹھ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر تے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ تے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ تین رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے دونوں نمازوں کے درمیان ایک رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے اور اسی طرح عشاء کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تحجد ادا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نو حفظ بن عبیداللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو دس ابن شہاب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج جھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو زہر کی نماز اثر تک نہ پڑھتے پھر زہر اور اثر کی ایک ساتھ پڑھتے اور اگر سورج جھل چکا ہوتا تو پہلے زہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو گیارہ خطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالح نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انسپن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج جھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو زہر اثر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے پھر کہیں راستے میں چھہرتے اور زہر اور اثر ملا کر پڑھتے لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج جھل چکا ہوتا تو پہلے زہر پڑھتے پھر سوار ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ خطیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمت اللہ نے ان سے حشام بن اروہ نے ان سے ان کے باپ اروہ نے ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرہ ابو نائیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن آئینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو صحیح بخاری حدیث نمہ ایک ہزار ایک سو چودہ حسین نے خبر دی انہیں عبداللہ بن بریدہ نے انہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دوسری سند اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی کہا کہ ہمیں عبدالسامد نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے باپ عبدالوارس سے سنا کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بواسیر کے مریض تھے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پندرہ حسین معلم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ عمران بن حسین نے جنہیں بواسیر کا مرض تھا اور کبھی ابو معمر نے یوں کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ میں نائم مزتجعہ کے معنی میں ہے یعنی لیٹ کر نماز پڑھنے والا صحیح بخاری حدیث نمبر 1116 عبداللہ نے بیان کیا ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے ان سے ابراہیم بن تہمان نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسین مکتب نے جو بچوں کو لکھنا سکھاتا تھا بیان کیا ان سے ابن بریدہ نے اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تو قرط قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے پھر جب رکو کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً تیس یا چالیس آیتیں پڑھ کر رکو کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1118 امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو نظر سے خبر دی انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرط بیٹھ کر کرتے جب تقریباً تیس چالیس آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے پھر رکو اور سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انیس سلمان بن ابی مسلم نے بیان کیا ان سے تعوس نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد کیلئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبہ ہے تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبہ ہے تو سچا ہے تیرا وعدہ سچا تیری ملاقات سچی تیرا فرمان سچا ہے جنت سچ ہے دوزخ سچ ہے انبیاء سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قیامت کا ہونا سچ ہے اے میرے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں تجھی پر بھروسہ ہے تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدار آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے معبود صرف تو ہی ہے یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالکریم ابو امیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ سفیان نے بیان کیا کہ سلمان بن مسلم نے تعوض سے یہ حدیث سنی تھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیس حشام بن یوسف صنعانی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے حدیث بیان کی دوسری سند اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے انہیں ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کونے کی طرح بندش ہے یعنی اس پر کونے کسی منڈیر بنی ہوئی ہے اس کے دو جانب تھے دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہ میں پہچانتا تھا میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پناہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1121 یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے کاش رات میں نماز پڑھا کرتا راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1122 شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عروانے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل پچاس آیتیں پڑھ سکتا تھا اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سنت پڑھتے اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے آخر معزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1123 صفیان سوری نے اسود بن قیس سے بیان کیا کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ایک یا دو رات تک نماز کے لیے نہ اٹھ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر 1124 جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی اس پر یہ صورت اتری وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا صحیح بخاری حدیث نمبر 1125 مُعمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ہند بنت حارس نے اور انہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور انایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں ان حجرے والیوں ازواج متحارات رضی اللہ عنہ کو کوئی جگانے والا ہے افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1126 حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تحجد کی نماز نہیں پڑھو گے میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن واپس چاہتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کحف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے آدمی سب سے زیادہ جھکڑالو ہے وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلَا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار ایک سو ستائیس امام مالک نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا ان سے عروانے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑی لیکن میں پڑھتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھائیس عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب زہری نے انہیں عربہ بن زبیر نے انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماحی ہو گیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانے رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے یہ رمضان کا واقعہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1139 زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کیا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو صحیح بخاری حدیث نمبر 1130 عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ عمرو بن عوث نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ کی نزدیک پسندیدہ نماز دعود علیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں بھی دعود علیہ السلام ہی کا روزہ آپ آدھی رات تک سوتے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1131 عثمان بن جبلہ نے شعبہ سے خبر دی انہیں عشعس نے عشعس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سلیم بن اسوت سے سنا اور میرے باپ نے مسروق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عشع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ابو الاحوث بن سلیم نے خبر دی ان سے عشعس نے بیان کیا کہ مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1132 سعاد بن ابراہیم نے اپنے چچا ابو سلمہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1133 سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سہری کھائی سہری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سہری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1134 شعبہ نے آمش سے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا ہم نے پوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھا تو آپ نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1135 خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبدالرحمن نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا موم اس واق سے خوب صاف کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1136 شعیب نے ظاہری سے خبر دی کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رکت اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکت وطر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو تاق بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1137 یحیی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے ابو حمزہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ رکت ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1138 اسرائیل نے خبر دی انہیں ابو حسین عثمان بن عاصم نے انہیں یہجہ بن وساب نے انہیں مسروق بن عجدہ نے آپ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات، نو اور گیارہ رکتیں پڑھتے تھے فجر کی سنت کے اس کے سوا ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر 1149 حمزلہ بن عبی صفیان نے خبر دی انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکتیں پڑھتے تھے وطر اور فجر کی دو سنت رکتیں اسی میں ہوتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1140 عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید تویل نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے اور اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہ جائے گا اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے سوتا دیکھ لیتے محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو سلمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اے رج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھوک دیتا ہے کہ سوجہ ابھی رات بہت باقی ہے پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اس طرح صبح کے وقت آدمی چاک و چوبند خوش مزاج رہتا ہے ورنہ سست اور بدباطن رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیالیس ابو رجا نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرالیس منصور بن معتمر نے ابو وائل سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوالیس عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ عبد الرحمن اور ابو عبداللہ اغر نے اور ان دونوں حضرات سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پہنٹالیس ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے سلمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے ان سے اسود بن یزید نے انہوں نے بتلایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھتے اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب معزن ازان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھے آلیس سعید بن ابو سعید مقبری نے خبر دی انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا کہ یا کوئی اور پہلے آپ چار رکعت پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت اور پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا پھر تین رکعتیں پڑھتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے لیکن جب تیس چالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہو جاتے پھر ان کو پڑھ کر رکو کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضوح کیا تو میں اس وضوح سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ننچاس عبدالعزیز بن صحیح بن بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی دریافت سرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے باندھی ہے جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ رسی نہیں ہونی چاہیے اسے کھول ڈالو تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے تھک جائے تو بیٹھ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاس موسیقی